اسی طرح آنکھوں کی حفاظت مثلا ہمیں سکرین سے متعلق ہدایات ہیں کہ لیپ ٹاپ ہو موبائل ہو ایسی کوئی اور ڈیوائیس ہو وہ سلسل اس پر نظر ڈالے رکھنا یہ آنکھوں کی سائٹ کے لیے آئی سائٹ کے لیے بہت زیادہ مزیر ہے لیکن کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے گناہ کریں تو آپ کی صحت پر براسر پڑے گا یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا ہے بری نفسانی نظر سے بھی صحت متاثر ہو جاتی ہے دل متاثر ہو جاتا ہے دماغ متاثر ہو جاتا ہے بلکہ اسی سے فطرہ شروع ہو جاتا ہے یہ فسٹ سٹ اپ ہے بغاوت کا پھر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اس لیے آنکھوں کی حفاظت آج تنہائی میں بھی غازے بسر کی ضرورت ہے چونکہ پورے عالم پر یہی افریت مسلط ہو چکا ہے نفسانی شہوات کا اس لیے ان کی تمام قوموں میں امور میں یہی ڈومیننٹ ہے اس قسم کی چیزیں اور یانیت وغیرہ وغیرہ ننگے ناچ تو اہل ایمان بہرحال امتحان میں ہیں اور اللہ پاک سبحانو تعالی آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے وما تخفص صدور سینے دل کیا چھپائے ہوئے ہیں سب کچھ جانتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے بندی ہے جو تنہائی میں بھی اپنی آنکھوں کو بچائے رکھتا ہے اور اپنے دل دماغ کو بھی گناہوں کی لذت سے بچائے رکھتا ہے میرا مولا تویب ہے اور تویب پسند فرماتے ہیں تویب دل تویب دماغ تویب آنکھیں اللہ کو بہت پسند اور گناہوں سے یاد رکھئے گا بزرگو دوستو ضرور بزرور صحت متاثر ہو جاتی ہے اور روحانی نقصانات بھی ہیں گناہوں میں جو انوالو ہو جاتا ہے مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی طرف پھر رقبت نہیں رہتی ہے تلاوت کی رقبت اسے نہیں رہتی ہے اللہ کے ذکر سبحانہ تعالیٰ کی ذکری طرف اس کی طبیعت نہیں جاتی ہے گویا منحوسیت آ جاتا نحوسیت آ جاتی ہے گویا جنت سے یہ ہٹ رہا ہے اور جہنم کے قریب جا رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی کی یہ بھی ایسی ہی طبیعت ہو اللہ سبحانہ وتعالی ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہیں اطبعہ کے بھی طبیعہ ہیں تو اہوزاری کریں جیسے عموماً بڑے فرزند بھی اپنی کوئی پوشیدہ خفیہ بیماری باپ سے کم لیکن والدہ سے زیادہ کہہ ڈالتے ہیں کہ امی جان مجھے یہ کمزوری ہے اسے مہ گئے تو جس نے امی جان کو دیا ابا جان کو دیا زیادہ بہتر ہے اسی کے حضور ہم اپنی بات رکھیں میرے مولا آپ کو سب کچھ معلوم ہے آپ کو سب کچھ معلوم ہے میرے اندر یہ یہ گندگیاں ہیں یہ یہ گناہ ہیں یہ یہ خرابیاں ہیں تباہیاں ہیں آپ غافر ہیں غفار ہیں غفور ہیں میں سرابہ فجور ہوں گناہ ہوں مجھے عذاب کے بغیر شفا فرما دیجئے گناہ ہوں کی نفرت عطا فرما دیجئے ابلیس اور نفس کے شکار بننے سے مجھے بچائیے آج ایسے حالات ہیں کہ ہمیں نارمل حالات میں بھی نظر بد سے بچنے کے لیے آنکھوں کو جھکا کے چلنا چاہیے دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر کوئی بتا میں تو اگر جائے تو سر جکائے جا آج آپ کو معلوم ہے کیسے ماحول ہے ہمارے بڑے بڑے مشایق الحمدللہ موجود ہیں بڑے بڑے مزرگانی دین ایک نے فرمایا بس بیوی کے سوا آپ سب سے اب بچنا چاہیے کچھ سما گئے انہیں اتنا بعض دفعہ گھر کا ماحول بھی برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے کہ آپ بیٹی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے بہو کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے بہن کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ سما گیا ہے یعنی محرمہ دیکھ کر بھی شیطان یاد آتا ہے لباس ترانسپیرنٹ کچھ سما گیا اس لئے خود سوچئے خود سوچئے کس خطرناخ مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں اگر سکونی قلب کو بچانا ہے دماغ کی راحت کا خیال رکھنا ہے آفیت کا خیال رکھنا ہے رب کی رضا کا خیال رکھنا ہے تو غز بسر جھکا کے چلنا ہے بات کرنے کے لئے اگر ضروری بھی ہو چہرے پر دیکھنا ضروری تو نہیں ہم پہلے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں یہ عادت قابلی اصلاح ہے خوش آگئے سے میں موسیقی موسیقی